اس ویڈیو میں ہم سلسلہ سہروردیہ اور مجدد سلسلہ سہروردیہ حضرت ابو الفیض کلندر علی سہروردی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تاروح پیش کریں گے سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد شیخ زیاددین ابو نجیب رحمت اللہ علیہ نے بغداد میں رکھی اور اس سلسلے کو اروج پر شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ نے پہنچایا ہندوستان میں سہروردی سلسلے کو شیخ الاسلام حضرت بہاہ الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے پھلنے پھولنے کا موقع ملا اس کے بعد بیسویں صدی اسمی میں سید ابو الفیض کلندر علی سہروردی کی مسلسل کوششوں سے برے صغیر میں یہ سلسلہ دوبارہ بام عروج پر پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے مطابق اولیہ کرام میں صفحے اول کے کامل بزرگ جنہوں نے یہاں دین اسلام کی شما روشن کی وہ سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے بعد خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پھر یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہا بیسویں صدی اسویں میں جن ہستیوں نے برے صغیر میں دین اسلام کے لئے بے لاؤس خدمات انجام دیں ان میں ایک نام کتب زمان کلندر رسول نما حضرت سید اب الفیض کلندر علی صحروردی رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ خاندان سادات کرام قادریا گلانی کے چشم و چراغ ہیں اور تیسویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب پیران پیر دستگیر سید حضرت غوث العاظم مہیدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جاں ملتا ہے سید اب الفیض کلندر علی صحروردی چار جنوری اٹھارہ سو پچانوے میں کوٹلی لوہارہ زلہ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا جناب قاضی سید محمد جمال الدین صاحب کو ایک مجذوب بزرگ نے بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں ایک پوتے کا ظہور ہوگا جو اس زمانے میں غوث زمان قطب الاقتعاب ہوگا اس کا نام کلندر علی رکھنا چنانچہ ولادت کے بعد نومولود کا نام کلندر علی رکھا گیا آپ کا گھرانہ علماء مشایخ پر مبنی تھا اس علمی اور مذہبی ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی ابھی چار برس کے تھے کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم مولانا حافظ رسول بخش رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی جو کہ خود بہت بڑے عالم باعمل تھے ابھی عمر آٹھ برس کی ہی تھی کہ والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تاہم انتہائی ناموسائد حالات کے باوجود سلسلہ تعلیم جاری رکھا تبلیغی ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی گاؤں کے باہر جنگل میں یا میدان میں اکیلے نکل جاتے اور بغیر کسی مخاطب کے مشک وازو تقریر فرمایا کرتے شروع میں علاقہ سیالکوٹ کے مختلف علماء سے اقتصاب علم کیا انیس سو دس میں لاہور تشریف لائے اور مدرسة النومانیہ میں داخلہ لیا اور تقریباً چار سال تک دینی تعلیم حاصل کی جنگ عظیم اول میں ملک کی حالات مخدوش ہو گئے جب حالات قدر اسمبلے تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کا عظم کیا چنانچہ دار العلوم بریلی میں امام احمد رضا خان بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں سے آپ نے تفسیر قانون فقہ علم القلام اور علم حدیث کی عالی تعلیم حاصل کی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا آپ نے نہ صرف ظاہری علوم ان سے حاصل کیے بلکہ ان کی صحبت میں بیعت کی اہمیت واضح ہو گئی اور دل میں کسی کامل پیرے طریقت کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کا شوق تیز طرح ہو گیا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا تعلق چونکہ سلسلہ قادریہ سے تھا مگر کلندر علی سہروردی صاحب کا اس سلسلے میں حصہ نہیں تھا لہٰذا پیر و مرشد کی تلاش میں رہے کچھ عرصے بعد میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کیا مگر یہاں بھی یعنی سلسلہ نقشبندیہ میں بھی حصہ نہیں تھا اس لئے پیرے کامل کی تلاش جاری رکھی تلاش معاش کے سلسلے میں سیالکور تشریف لائے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا تلاش معاش کا ارادہ تلاش حق میں تبدیل ہو گیا اور اپنے خاندان کے ایک بزرگ جناب فیروز الدین صاحب کے ہمراہ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گولڑا شریف راول پنڈی حاضر ہوئے وہاں سے حکم ہوا کہ آپ کا حصہ سہروردی سلسلے میں حضرت میاں غلام محمد سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے آپ فوراں وہاں پہنچ کر ان سے بیعت کر لیں چنانچہ آپ حیات گر پہنچے بابا جی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سید کلندر علی کو سلسلہ سہروردی کے بزرگ میاں غلام محمد نے بیعت سے سرفراز فرمایا اور سلسلے کا سبق تلقین فرمایا ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ کوئی راز تھا پہلے پہل جب میں میاں غلام محمد بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا رات کو تیرے دادا سید محمد جمال الدین اور تیرے نانا قادر بخش رحمت اللہ علی اور میرے مرشد حضرت بابا جنگو شاہ سہروردی مجھے ملے تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ لڑکا آ رہا ہے اسے سمحالنے کی کوشش کرنا اور اسے اس لئے سمحالنا کہ اس سے میرے نام کا ظہور ہوگا پھر کچھ عرصے بعد اپنے مرشد میاں غلام محمد سہروردی کے حکم پر لاہور تشریف لائے اور شیخ حسن کنجدگر المعروف حسو تیلی سہروردی کے مزار مبارک پر چلہ کش ہوئے چلہ مکمل کرنے کے بعد مستقل لاہور میں اکامت اختیار کر لی اور جامعہ شاہ ابو المعالی میں تقریباً نو سال امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیا اور ساتھ میں لاہور میں بندگان خدا کی رہنمائی بھی فرماتے رہے ایک مرتبہ اپنے مرشد میاں غلام محمد سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی اٹھ کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا مولوی تو نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اب ایش ہی ایش ہے اور پھر سلسلہ سہروردی کی خلافت سے مشرف فرمایا سید کلندر علی سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ سلسلہ سہروردی کی خدمت کرنا ہے اگر کوئی کام مجھ سے انجام پا رہے ہیں تو یہ سب پیرو مرشد قبلہ حضرت جنگو شاہ سہروردی کا قول پورا ہو رہا ہے اور سلسلہ سہروردی کی بلگل غائب ہوتی تحریک و تعلیمات میں جان پڑ رہی ہے اور میری اندر جیسے قبلہ جنگو شاہ رحمت اللہ علی کی روح کام کر رہی ہے سید ابو الفیض کلندر علی سہروردی سلسلہ آلیہ سہروردی کے مجدد ہیں یہ سلسلہ جو کئی سو سالوں سے برے صغیر میں منظر عام سے ہٹ چکا تھا آپ کی کوششوں سے چودویں صدی حجری میں دوبارہ زندہ ہوا آپ نے تحریک پاکستان میں بھی انتہائی متحرک اور فعال کردار ادا کیا اور اپنے متوصلین کو بھی مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کا حکم دیا انیس سو اٹالیس میں جب آل انڈیا جمعیت علماء پاکستان میں تبدیل کیا گیا تو آپ کو مرکزی نازم اطلاعات نامزد کیا گیا پاکستان بننے کے بعد کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جیسے حالات ہیں لگتا ہے ہماری آزادی ختم نہ ہو جائے اور ہم واپس غلامی میں نہ چلے جائیں یہ سن کر آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا پاکستان اللہ کا انعام ہے اور اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو انعام دے کر واپس لے آپ نے ایک مجلس میں اصلاح کے حوالے سے فرمایا تبلیغ قصب سے بلند اور احسن پہلو یہ ہے کہ اپنا کرتہ صاف رکھو کسی کے لباس کے میل پر نکتہ چینی نہ کرو تمہاری کرتے کو دیکھ کر میلے کرتے والا خود بخود اثر قبول کرے گا اپنا جو وقت غیر کی نکتہ چینی پر صرف کرنا ہے اسے اپنی اصلاح پر لگاؤ اپنی راہ سیدھی رکھو اور منزل کھوٹی نہ کرو جہاں سورج چھپنے سے پہلے پہنچتا ہے وہاں اگر راستے میں رک گئے خواہ کسی خیر کی وجہ سے ہی ہو بہرحال پہنچنے میں تاخیر ضرور واقع ہوگی جو نقصان کا باعث بنیں گی اللہ والے دنیا داروں کی پروہ نہیں کرتے ایک مرتبہ فرمایا ہماری مرضی کے خلاف اس دہلیز کے اندر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا اللہ رب العزت کی مہربانی سے جو آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہماری دعا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی کہ یا اللہ مجھے اس گروہ خلق کا واسطہ بنا جن کی کامیابی اور کامرانی تو اپنی رضا میں پہلے ہی مقدر کر چکا ہے جب آپ مسجد شعب المالی میں خطاب و امامت کا فریضہ انجام دے رہے تھے تو ایک شخص اکثر وہاں دعا کیا کرتا اے اللہ شعب المالی رحمت اللہ کے وسیلے سے میری رہنمائی فرمائیں مجھے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو اس کے خام میں شعب المالی رحمت اللہ تشریف لائے اور فرمایا غوث زمان قلندر رسول نما کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ وہ شخص پریشان ہوا اور پوچھا یہ کون ہیں میں ان کو کہاں تلاش کروں تو اس شخص کو عب الفی سید کلندر علی سہروردی کا چہرہ دکھا کر فرمایا ان کے بیعت ہو جاؤ یہ غوث زمان کلندر رسول نما ہے حامل علم لدنی سید کلندر علی سہروردی ایک مرتبہ اپنے آستانہ آہستہ چلتے ہوئے باہر آئے اور اپنا دست مبارک آگے بڑھایا بارش کے کترے آپ کے ہاتھوں پر گرنے لگے تو آپ نے فرمایا وہ بھی کیا ولی ہوگا جس کو یہ بھی علم نہ ہو کہ برسنے والی بارش کے کتنے کترے زمین پر گرے ہیں ایک مرتبہ اپنے شاگردوں اور مریدین کے ہمرا ٹرین میں سفر کر رہے تھے جب سب منزل مقصود پر اترے تو سب نے دیکھا کہ ان کے کپڑے اور چہرے گردالود اور مٹی میں اٹے ہوئے ہیں لیکن سید کلندر علی سوہروردی کا لباس اور چہرہ بلکل ترو تازہ اور صاف شفاف تھا ایک شاگرد نے ارز کی ہم تو سارے ہی مٹی میں اٹے پڑے ہیں آپ ماشاءاللہ اسی طرح صاف ستھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مٹی ہماری تابع ہے ہم مٹی کے تابع نہیں ہیں تصور شیخ کی اہمیت کے حوالے سے ایک مرتبہ فرمایا کہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ایک شام میں اپنے گاؤں میں چارہ کاٹ رہا تھا چاری کی ہری بھری نالیوں کو مٹھی میں دبا لیتا اور دائیں ہاں سے درانتی پکڑے تصور شیخ پکائے چارہ کاٹ جاتا دوسرے دن میں اپنے مرشد بابا غلام محمد صحروردی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگے چارہ کاٹتے وقت تصور نہ کیا کرو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے ایک بار آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے آپ کے پاس بیٹھے چند طالب علم خدا کے وجود پر بحث کرنے لگے کہ آیا خدا کا وجود ہے یا نہیں سارا راستہ وہ یہ بحث کرتے رہے جب ٹرین رکی تو ان طالب علموں نے آپ سے پوچھا حضرت جی آپ بھی کچھ فرمائیں تو آپ نے فرمایا بحث کس بات پر ہو رہی تھی انہوں نے بتایا تو فرمایا تم انکار کس کا کر رہے تھے کہنے لگے خدا کا آپ نے فرمایا جس کا وجود ہوتا ہے بحث اسی پر ہوتی ہے کسی ایسی چیز پر بحث نہیں ہوتی جس کا وجود نہ ہو انیس سو چھپن کے موسم سرما میں کتب اشارت غوث زما حضرت سید اب الفیض کلندر علی سہروردی صاحب کراچی تشریف لائے تو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ان کی آمد کا تذکرہ سید محمد عظیم صاحب سے کیا تو انہوں نے فرمایا ان سے میرا سلام عرض کیجئے گا اس غائبانہ تعرف کے بعد سید محمد عظیم صاحب تک خواجہ صاحب کے توسط سے سید کلندر علی سہروردی کی مصروفیات اور علمی نشستوں کی معلومات پہنچتی رہی جب عظیم صاحب نے بڑے حضر جی سید کلندر علی سہروردی سے سید محمد عظیم صاحب کے لئے عرض کیا تو انہوں نے ملاقات کے لئے گرینڈ ہوتل بلائیا جب آپ ملاقات کے لئے پہنچے تو کچھ دیر بعد سید کلندر علی سہروردی نے فرمایا صاحب اسرار حضر سید کلندر علی سہروردی نے سید محمد عظیم برخیہ کو دیکھا آپ نے سید محمد عظیم صاحب کے قلب کو نور الہی اور نور نبوت سے منور پایا بیعت کی درخواست کو منظور فرمایا اور بیعت کے لئے رات تین بجے کا وقت مقرر فرمایا سید محمد عظیم صاحب صف سردی کے موسم میں رات دو بجے ہی ہوتل کی سیڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے ٹھیک تین بجے بڑے حضرت جی سید کلندر علی سہروردی نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا انہیں اپنے سامنے بٹھا کر پیشانی پر تین پھونکے ماری اور بیٹ سے مشرف فرمایا کتب اشارت کی تعلیمات تین ہفتے میں پوری کر کے خلافت اطاف فرما دی سید محمد عظیم المعروف حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ مئی انیس سو چھپن میں ایک دن میں اپنے رتن طالع والے مکان میں بیٹھا تھا کہ نانا سید ناج الدین ناک پوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر چند بزرگ روحانی طور پر تشریف لائے ان بزرگوں نے فرمایا عرصہ دراز سے یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ آپ کو کس سلسلے سے منسلک کیا جائے الحمدللہ اب یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ آپ کو سلسلہ سہروردیہ میں لے لیا گیا ہے یہ فرما کر ان سب بزرگوں نے میرے حق میں دعا کر کے فرمایا تمہارا نصیبہ بڑے حضرت جی حضرت اب الفیض کلندر علی سہروردی کتب ارشاد کے پاس ہے وہ اسی سال کراچی تشریف لائیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چنانچہ میں نے آپ سے بیعت حاصل کی سید اب الفیض کلندر علی سہروردی رحمت اللہ علی صاحب کلم بھی تھے آپ نے سیاہ لامکان الفقر فخری جمال رسول اور جمال الہی کے علاوہ کئی کتب اور دین رسائل بھی تصنیف فرمائے آپ نے آخری دور میں خود کو تصنیف و تعلیف کے لئے وقف کر دیا جب آپ کتاب لکھنے بیٹھتے تو مسلسل لکھتے رہتے تھے لکھتے ہوئے آپ کتاب کا حوالہ دیتے کہ حضور داتا گنج بکش رحمت اللہ علی کشف المحجوب کے صفحہ نمبر فلان پر یہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگر نے سوال کیا حضور یہ حوالہ جات جب آپ دیتے ہیں تو کتاب تو آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ کیسے صفحہ نمبر اور سارے حوالہ جات دیتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا جب میں لکھنا شروع کرتا ہوں تو کتابیں خود کھل کھل کر میرے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب وہ حوالہ جات پرکھے جاتے تو وہی ہوتے حضرت سید اب الفیض کلندر علی صحروردی رحمت اللہ علی جید عالم دین بہترین خطیب صاحب تصنیف صاحب کرامت اور شیخ طریقت تھے آپ نے ستمبر انیس اٹھاون میں برکھ ہنجنوال ملتان روڑ لاہور میں مرد جائے خلائق ہے مشہور نادخان فصیح الدین صحروردی کے والد محترم جناب ریاض الدین صحروردی رحمت اللہ علی اپنے مرشد سید کلندر علی صحروردی کی شان میں منقبت لکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا انوان کلندر ہے فردوس میں جانے کا سامان کلندر ہے جس در پہ شہنشاہ بھی جھکتے ہیں ریاض آ کر سلطانوں میں ایک ایسا سلطان کلندر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آمین